تو کسی بھی فریلانسنگ پلیٹ فارم پر ویڈاؤٹ اینی سکیل آپ کے پاس کوئی سکیل نہیں ہے اور آپ اسے ارن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ بتاؤ گا تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا سب سے پہلا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک ٹیم بنا لینی ہے اپنے اردگرد اپنے محلے میں اپنے دوست احباب آپ نے ایسے لوگ اپنے اردگرد جمع کر لینے جن کے پاس کوئی سکیل ہے جیسے کہ اگر کسی کو آپ کے کسی دوست احباب میں سے کسی کو گرافک ڈیزائننگ کا کام آتا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر لیں اگر آپ کے اردگردیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی پیانے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ زیادہ تر ان کے سیزنز ہوتے ہیں باقی دنوں میں وہ فری ہوتے ہیں کیونکہ ویڈیو ایڈیٹ کا کام آتا ہے تو آپ ان کے ساتھ دوست ہی کر لیں اسی طرح آپ کا کوئی دوست ہے جو ایسی او کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی بھی ڈیجیٹل ماریٹنگ کی سکیل ہے آپ ان کو بھی اپنا دوست بنا لیں ان سے گپ شپ کریں تو سب سے پہلے آپ نے ایک ٹیم بیلڈ کرنی ہے اور آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی کام ہوا تو میں آپ کو دوں گا اور اس کے عوض میں آپ کو پیسے دوں گا جب آپ کی ایک کمپلیٹ ٹیم بن جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے فریلانسنگ پلیٹ فورمز وہاں پر جا کر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیل کے اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اور کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں وہ میں ساری پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ نے وہ میری ویڈیوز کو لازمی دیکھ لینا ہے تو ہوگا کیا جب آپ کو کوئی بھی کلائنٹ میسج کرے گا تو آپ کے پاس صرف اور صرف آپ کو تھوڑی سی انگلیش آنی چاہیے آپ نے اسے بات کرنی ہے آپ نے وہی میسج جو کلائنٹ نے آپ کو کیا ہے آپ نے اٹھا کے اپنے اس دوست کو اپنے ٹیم میمبر کو دے دینا ہے جو وہ سکل جانتا ہے جیسے اگر کوئی ایسیو والا بندہ ہے تو اگر آپ کو آرڈر آ گیا تو آپ نے وہی میسج ایسیو والے بندے کو دے دینا ہے وہ سکلفل بندہ آپ کو کام کر کے دے گا اور وہی کام آپ نے اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دینا ہے نیکس چیز آتی ہے اگر آپ کے سوشل میڈیا پر انٹرنیشنل پولورز ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا شیرنگ کی ایک گگ بنا سکتے ہیں اس میں کلائنٹ آپ کو کوئی بھی چیز دے گا وہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اور اس کے ایواز آپ پیسے لے سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی کوئی سکل ریکوائیڈ نہیں ہوگی ایک اور کام آتا ہے ٹرانسکرپشن ٹرانسکرپشن کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ وہ آپ کو ایک ویڈیو دے گا اور وہ کہے گا کہ اس میں جو بھی الفاظ بولے گئے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں یعنی سبٹائٹرز بنانے ہیں اس کے تو آج کل آن لائن بہت سارے آن لائن ٹولز آ چکے ہیں جس میں اگر آپ اس کی ویڈیو ڈالیں گے تو وہاں پر وہ آٹومیٹکلی کنورٹ کر دے گا آپ کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دے گا تو وہی ٹیکسٹ فائل جو ہے آپ نے اپنے کلائنٹ کو دے دینی ہے اس میں بھی آپ کی کوئی سکل یوز نہیں ہوگی ایک تو طریقہ کاری یہ ہے کہ آپ مینولی لکھیں گے لیکن وہ بہت ہی مشکل کام ہے اس میں کافی ٹائم کیونکہ پہلے آڈیو کو سننا اور اس کے بعد اس کو لکھنا تو یہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے تو آج کل آن لائن بہت سارے ٹرانسکرپشن کے ٹولز آویلیبل ہیں فری بھی ہیں اور پیڈ بھی ہیں اگلا ہے ریکارڈ ٹیسٹیمونیل ویڈیوز کلائنٹ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کو اپنے پروڈک کے بارے میں فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے تو وہ اپنے جو فیڈ بیک ہے وہ اپنے کسٹمر سے لیتے ہیں اپنے کسٹمر کو فیڈ بیک دیں یعنی آپ ایک ایسی ویڈیو بنایں جس میں آپ ان کے پروڈک کا ریویو کر رہے ہیں اس میں فیڈ بیک بتا رہے ہیں کہ یہ پروڈک کیسا ہے کس طرح کا ہے آپ کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو وہ بھی کلائنٹ کو بہت زیادہ آن ڈیمانڈ ہے تو آپ اس کا ایک ایک بنا سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کروں گا جس میں میں اپنے آپ کے پروڈک کو ایڈوڈائز کروں گا یا آپ کے پروڈک کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کا پروڈک کیسا ہے اس کے جینورن ریویو میں آپ کو دوں گا کہ یہ پروڈک کیسا ہے سب سے ایزی جو کام ہے وہ ہے ڈاؤنلوڈ ویڈیوز کا بہت سارے کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جن کو ویڈیوز مختلف پلیٹفارم سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کیسی ہوتی ہیں آج کل آن لائن بہت سارے ٹولز فری آویلیبل ہیں جہاں پہ آپ جس اس ویڈیو کا آپ لنک ڈالیں گے تو آپ ڈاؤنلوڈ کسی بھی آن لائن پلیٹفارم سے وہ ویڈیوز کی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ایسا کل آن لائن آیا تھا جس کو صرف یہ اس کا ڈاز تھا کہ اس نے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کروانی تھی دس ڈالر میں میں نے اس کو تیس سیکنڈ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے دی تھی تو آپ بھی اس طرح ڈاؤنلوڈ ویڈیو کی ایک گگ بنا سکتے ہیں جس میں آپ اس کی کی کٹیگری رکھیں کہ ڈاؤنلوڈ اینی ویڈیو فرم اینی پلیٹفارم اگر آپ کو کسی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ وہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے فائیور پر اپنے کلائنٹ کو سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ چھوٹا موٹا اگر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے اگر آپ کلائنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ چھوٹا موٹا آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو وہ ایک ویڈیو سائٹ ہے تو آپ کا ڈیزائن تیار ہو جائے گا آپ کو اس کے لئے کوئی بھی سکیل یا فوٹو شاپ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ جس وہاں پہ آن لائن پلگ ان پلے ہے وہاں پہ آپ نے جا کے چیزیں پٹ کرنی ہے اور آپ کا ہی ڈیزائن تیار ہو جائے گا اور وہی آپ نے اپنے کسٹمر کو سینڈ کر دینی ہے اور اس طرح آپ ان سے پیسے لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کون سی ایسی گگز ہیں کٹگریز ہیں جن میں ہم فائیور پر کام کر سکتے ہیں without any skill میں امید کرتا ہوں کہ آپ جل سے جل فائیور پر آئیں گے اور اپنی سکیلز کو وہاں پہ سیل کرنا شروع کریں گے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ارسلان حیکس کو سبسکرائب کیجے گا اور میرے فیس بک پیج ارسلان حیکس کو لازمی فالو کیجے گا اگر آپ کی سپورٹ رہی تو اسی طرح میں نیکس ویڈیوز بھی بناتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ